شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان والوں کا تعلق دوسرے ایمان والوں سے ایک مضبوط امارت کے اجزاء کا سا ہونا چاہیے کہ وہ باہم ایک دوسری کی مضبوطی کا ذریعہ بنتے ہیں اور ان کے جڑے رہنے سے امارت کھڑی رہتی ہے پھر آپ نے ایمان والوں کے اس باہمی تعلق کا نمونہ دکھانے کے لیے اس رہات کے انگلیوں میں ڈال دیں اور بتایا کہ مسلمانوں کو اس طرح باہم مل کر ایک ایسی مضبوط دیوار بن جانا چاہیے جس کی ایٹیں باہم پیوستہ اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں اور کہیں ان میں کوئی خلا نہ ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے اور جب وہ اس کی مدد و آانت کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرے اور اس کو بے مدد کے نہ چھوڑے اور اس کو حقیر نہ جانے اور نہ اس کے ساتھ حکارت کا برطاؤ کرے کیا خبر کہ اس کے دل میں تقویٰ ہو جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک مکرم اور محترم ہو پھر آپ نے تین بار اپنے سینہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے ہو سکتا ہے تم کسی کو اس کی ظاہری حال سے معمولی آدمی سمجھو اور اپنے دل کے تقویٰ کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہو اس لیے کبھی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور اس کے ساتھ حکارت سے پیش آئے مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی آبرو اس لیے نہق اس کا خون گرانا اس کا مال لینا اور اس کی آبرو ریزی کرنا یہ سب حرام ہیں تشریح اس حدیث میں ہر مسلمان پر اس کے دوسرے مسلمان بھائی کا ایک یہ حق بھی بتایا گیا ہے کہ جب وہ اس کی مدد کا محتاج ہو تو یہ اس کی مدد کرے لیکن یہ اسی صورت میں ہے جبکہ وہ حق پر ہو اور مظلوم ہو ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارا بھائی اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو اور اگر ظالم ہو تو اس کو ظلم سے روکو اس کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے کسی بھائی کی مسئیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو اس مسئیبت سے نجات دے دے اور تم کو مبتلا کر دے تشریح جب دو آدمیوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور وہ ترقی کر کے دشمنی اور عداوت کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کے مبتلاعے مسئیبت ہونے سے دوسرے کو خوشی ہوتی ہے اس کو شماتت کہتے ہیں حسد اور بغض کی طرح یہ خبیص عادت بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ بساوقات دنیا ہی میں اس کی سزا اس طرح دے دیتے ہیں کہ مسئیبت زدہ کو مسئیبت سے نجات دے کر اس پر خوش ہونے والے کو مبتلاعے مسئیبت کر دیتے ہیں مبتلاعے مسئیبت زدہ